السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل سیرف ٹیکنیشن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکٹرک آئرن یعنی اس طریقی تار کو ہم کس طریقے سے گھر پر خود چینج کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو انڈیکیٹر لائٹ ہے اس کی اس کو بھی ہم چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ تار کافیہ تک ڈیمیج ہو گئی ہے تو اسہ تک جب تار جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو فوراً چینج کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے نیچے جو باریک تارے ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ باہر نکل آتی ہیں جس کو کنڈیکٹرز کہتے ہیں تو وہ بعض دفعہ باہر جب نکل آتی ہیں تو کسی کو بھی اس سے کرنٹ لگ سکتا ہے تو چونکہ یہ ایک ہزار وانٹ کی ہوتی ہے تو اس سے اگر کسی کو کرنٹ لگے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس لیے جب بھی یہ تار اس ساتھ تک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو فوراً چینج کر دینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ہم جو انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ بھی چیک کریں گے وہ بھی کام نہیں کر رہی تو اس کی انڈیکیٹر جو لائٹ ہے وہ بھی چینج کرنی بڑھے گی تو دیکھتے ہیں اس کو کھول کے اس میں کیا مسئلہ ہے کیوں یہ انڈیکیٹر لائٹ کیوں نہیں چل دی کیونکہ یہ جو الیکٹرک آئرن ہے یہ گرم تو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ گرم ہو رہی ہے لیکن اس کی جو انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ نہیں چل دی تو اس کی جو وائر ہے وہ بھی چینج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو انڈیکیٹر لائٹ ہے اس کو بھی چینج کرنا بڑھے گا اس کا سب سے پہلے ہم بیک کور اتاریں گے تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا بیک کور ہوتا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں جو ہے اس کی جو انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی تو اس میں کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اس کی جو انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ بھی خراب ہوئی ہوئی ہے اس کی ایک جو سائیڈ ہے وہ جل کے ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی لائٹ جو ہے وہ بھی ساتھ چینج کرتے ہیں دوستو ہوم اپلائنسز کو روپیئر کرنے کی ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی تو گھر کی چیزوں کو خود روپیئر کرنے کا شوق رکھنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مکینکس کو دیے جانے والے پیسے اور ٹائم مچا سکیں اس کو اب ہم کھول لیتے ہیں اس کی تار اور انڈیکیٹر جو لائٹ ہے وہ ہم نے اتار دی ہے یہ دیکھیں اس میں تین ٹرمینل ہوتے ہیں اب اس پہ ہم نئی تار لگائیں گے دوستو نئی تار جو آپ نے بازار سے لینی ہے اس میں ایک چیز کا ذرا خیال رکھنا ہے کہ تار آپ نے اچھی کوالٹی کے لینی ہے اس میں کوپر کی وائر لینے آپ اور جو دکان دائرہ ہے اس کو بتا کے لینے کہ میں نے کوپر کی اچھی وائر لینی ہے کیونکہ اس میں ذرا سے بھی کتائی جو ہے وہ کسی کی بھی جان لے سکتی ہے تو اس لیے یہ جو تار ہے اس کو خریدتے وقت آپ تھوڑا بہت پیسوں کا ڈیفرنس ہوگا لیکن جو اچھی گوالٹی کی ہے آپ کو وہی لینی چاہیے یہ دیکھیں اس کا جو پلاگ ہے وائٹ کلر کا یہ بھی بہت اچھا ہے پہلا جو پلاگ تھا اس میں بلیک کلر کا لگا ہوا تھا تو یہ وائر بہت اچھی ہے جو ہم چین کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کوپر کی اچھی وائر ہی لے کے لگانی ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں تین ترمینل ہوتے ہیں ایک سینٹر والا ہے یہ رائٹ والا اس پہ انڈیکیٹر لائٹ لگے گی اور ایک لیفٹ والا اور رائٹ والا اس پہ ہماری جو ہے وہ وائر لگے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے لگانا ہے آپ نے یہ جو پہلے والی جو پرانی تار ہے اس کے اوپر جو بلیک انسولیشن لگی ہوئی ہے وہ اتار کے ہم اس کے اوپر چڑھا لیں گے بالکل آرام کے ساتھ آپ نے آہستہ آہستہ سے اس کو اوپر اس کے چڑھا لینا ہے یہ دیکھیں آہستہ سے اوپر سے نکال لیں اس کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اتار اندر ترمینل کے اوپر لگی ہوتی ہے اس میں زیادہ کھچاؤوں میں پڑھنے دیتی اس لیے اس کی انسولیشن دوبارہ سے ہم نے پرانی والی اتار کے اس کے اوپر چڑھا لی ہے تو یہ دیکھیں یہ تار ہم نے تھوڑی بڑے شوڑ کر دی ہے یہاں سے یہ ہم نے لگا دی ہے دونوں سائیڈ والے جو ٹرمینل ہے اس کے اوپر یہ جو نئی تار ہے وہ ہم نے لگا دی ہے اب اس کی جو انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ ہم لگائیں گے یہ دیکھیں یہ نئی ہے وہ پہلے باری جو ہے وہ جلگی کی تو انڈیکیٹر لائٹ جو آیا ہے اس کی ایک رائٹ سائیڈ پہ اس کے اوپر لگے گی اور ایک جو سینٹر والا اس کے اوپر لگے گی اس کا بیک کور لگانے سے پہلے ہم اس کی انڈیکیٹر لائٹ چیک کرتے ہیں یہ چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ چل رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک جو ہے انڈیکیٹر لائٹ بھی اس کو بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور وائر بھی اس کی بلکل ٹھیک کینج ہو گئی ہے تو اب اس کا جو بیک کور ہے اس کو پہلے سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے لیکیٹر لائٹ کا جو کور ہے اس کو لگا دیں گے اس کے بعد اس کا جو یہ والا جو بیک کور ہے وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے لگائیں گے یہ اس طرح اس کا بیک کور لگانے کے بعد اس کا جس کیوں ہے اسی طریقے سے ٹارگٹ کر دیں گے چلیں ایک بار ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو انڈیکیٹر لائٹ ہے وہ چل دیئی ہے اس کا مطلب یہ بلکل ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے کریں اسے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی